اور درو اس وعبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس خوشکے اور پانی سب فساد سے بھر گئے ہیں انسان کی بدامالیوں کی وجہ سے ہیں اس کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے محترم ناظرین کرام اس وقت جو فساد دنیا بھر کے اندر برپا ہے جس سے نہ زمین بچی ہوئی ہے اور نہ سمندر اور دریا بچے ہوئے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں جندہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشان لئے کی ہے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہوگا اس قوم میں اللہ تعالیٰ دشمن کا خوف اور دہشت پھیلا دے گا اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہوگی وہ فنا کے گاٹ اتر جائے گا آج ہمارا معاشرہ کن کن ذریعوں سے فنا کے گاٹ اتر رہا ہے ہم خود ایک دستے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اوپر سے دشمن کا خوف بھی ہے اور جنگ و جدال بھی ہے سباب کیا ہے قوم کے اندر خیانت کا بازار گرم ہے ارشاد فرمایا جس سوسائٹی میں ناک طور میں کمی کا رواج ہوگا وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جائے گی اور جہاں ناک فیصلے ہوں گے وہاں خون ریزی لازمان ہو کر رہے گی اور جس قوم نے بعد آج ہی کی اس پر دشمن کا تسلر پیرار ہو کر رہے گا رواح المام مالک مشکات کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ جب لوگ ناک طول میں کمی کریں گے جب فیصلے حق اور عدل و انسان کے مطابق نہیں ہوں گے جب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو لوگ توڑ ڈالیں گے تو پھر ان کے اوپر یہ مصیبتیں اور وبہیں نازل ہوں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں دوسری جگہ فرمائے فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ وہ بڑے ہی ظالم اور نائنصاف لوگ ہیں تیسری جگہ فرمائے فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں کیا ہمارے ملک کے اندر ہماری عدالتیں ہمارے حکمران اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ہمارا شمار کافروں ظالموں اور فسات حجار کے اندر ہوتا ہے تو کیا ایسے لوگ جو اللہ کے باغی اور نافرمان ظالم نائنصافیہ کرنے والے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوں وہ اللہ کی رحمت کے مستائق ہو سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی اس روش سے توبہ کریں اللہ کی طرف انفرادی اور اجتماعی طور پر استغفار پڑھیں توبہ کریں اور اپنی اصل کی طرف اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں اللہ نے اس کی توفیق دے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ 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 لیتے پڑھیں گا لیتے پڑھیں گا توبی روش سے